ایک بات خاص طور پر یہ جو بندے کو توبہ کی توفیق بھی جو ملتی ہے نا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس کی رحمت شامل نہ ہو تو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی اسی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاء اے ایمان والو شیطان کی قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کی قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہوتا ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ گناہوں سے بچانے والی ذات شیطان کی شرارتوں سے بچانے والی ذات شیطان کے اکساہٹوں سے بچانے والی ذات نفس کے ورغلانے سے بچانے والی ذات یہ اللہ عز وجل کی ہے اور اس کی شانِ رحمت کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس پر میرے رب کی مہربانی نہ ہو اور یہ فلسفہ انبیاء کرام جانتے تھے اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ یہ نفسِ امَّارہ گناہوں کا حکم دیتا ہے لیکن اس کے حکم سے کی پیروی وہی بندہ نہیں کر سکتا جس پر میرا رب مہربانی فرما دے تو یاد رکھیں یہ جو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کبھی صدھر جاتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بندے پر میرے مولا کی رحمت ہو گئی کہ میرے مولا نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور وہ سیدھے راستے کا مسافر بن گیا کوئی یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں بہت پارسا ہوں یا یہ نہ سوچے کہ میں بہت گناہ سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے عمل کے بلبوتے پر بچ جاؤں گا یاد رکھیں اللہ جس پر مہربانی فرمائے اسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور اسی کو گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ جسے چاہے پاک اور سترہ فرما دے وہ سترہ فرمائے تو بندہ سترہ ہو جاتا ہے اور وہ اگر سترہ نہ فرمائے تو کوئی بھی بندہ ساف سترہ نہیں ہو سکتا ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلو کریں